رمضان المبارک کا آخری اشرہ جو کہ 21 رمضان المبارک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 29 رمضان یا 30 رمضان تک رہتا ہے اس اشرے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کی اہمیت بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک چپٹر کے خلاصے کی جیسے کہ ایک بک کے کلوزنگ نوٹس کی جیسے کہ کسی بھی تقریب کے کسی بہت اہم لمحے کی تو رمضان المبارک کے اس اشرے کی اہمیت باقی دو اشروں سے بھی زیادہ ہے رمضان کے تمام دن ہی بہت اہم ہیں لیکن اس اشرے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اشرے کے شروع ہوتے ہی خود بھی بہت چوکنہ ہو جاتے تھے اور وہ تمام تر عبادات کی کونٹیٹی کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے تھے جو کہ پہلے دو اشروں میں اتنا ہتمام نہیں کرتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل کے مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی آپ صدقات کے لیے آپ کی سخاوت بلکل پیک پر پہنچاتی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت میں اور عبادات میں بہت زیادہ ٹائم گزارتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے جو کہ صحی مسلم شریف میں موجود ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اشرے میں اتنی محنت کرتے تھے کہ اس سے پہلے اشروں میں نہیں کرتے تھے اور ایک اور جگہ صحی بخاری میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری اشرہ آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر قس لیتے تھے اور پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار رہا کرتے تھے اور اپنے اہل و آیال کو بھی جگاتے تھے آخری اشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل نہیں سوتے تھے بلکہ عبادت کا اتنا زیادہ احتمام کرتے تھے کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اشرے میں اپنے کھانے پینے پر بھی اپنا زیادہ وقت نہیں صرف کرتے تھے بلکہ افطاری میں ایک معمولی سے افطاری کرنے کے بعد پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے بس سہری اچھی طرح سے آپ کر لیا کرتے تھے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے زیادہ اہمیت دیتے تھے کیونکہ اس اشرے میں قرآن مجید نازل ہوا اس لئے اسی میں ہی لائلت القدر ہے اور یہ لائلت القدر ایک ایسی قیمتی راعت ہے کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ انسانوں کے تمام گناہ ماف کر کے انہیں بالکل صاف کر دیتے ہیں ان کی تمام تر دعائیں قبول فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بھی وہ مانگتے ہیں عطا کرنے کے لئے اپنے تمام تر دروازے کھول دیتے ہیں تو یہ خاص موقع اور اس میں جس طرح کی بھی دعائیں کی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں ہر جائز خواہش اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو اس سے ہمیں خود بھی بہت فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی تربیت کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کرنے میں گڑ گڑانے میں ہماری وہ تمام تر تکریفیں جو ابھی تک سولو نہیں ہوئی ہیں تو اس اشرے سے فائدہ اٹھا کے اللہ سے مانگ لیجئے اللہ سے جو لینا چاہتے ہیں لے لیجئے اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا کوئی ایسی بیماری جو ابھی تک جسم سے نہیں نکلی کوئی ایسی معاشی تکلیف جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی کوئی گھرے لو مسئلہ آپ کا جو ابھی تک ختم نہیں ہوا آپ جنت کے لیے آپ آخرت کے لیے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے اور اپنے رب کو منا لیجئے وہ سب آپ کو مل جائے گا اس خاص موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام تر دعائیں قبول کرے آمین سم آمین اللہ حافظ